اسلام علیکم کوکنگو سیما خان میں آج ہم بہت ہی مزیدار سے مٹن پلاو بنا کے تیار کرے گے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے جو نئے ویورس آئے ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ آنے والی ہر آسان سی ریسیپی کی جانکاری آپ کو پہلے ملے یہ پلاو بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں اسے ہیدر آبادی تحری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چلو ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے سات سو پچاس گرام کے قریب مٹن لے لیا ہے اسے اچھی طریقے سے دھو کے چھان کے کوکر میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم نے دو ٹی بل سپون بھر کے ادھرگ لسن کا پیسٹ لے لیا ہے اور دو ٹی سپون ہم نے دھنیا پورڈر ڈال دیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے تیز والی لال میچ پورڈر ڈال دی ہے میرش اب اپنے ٹیس کے حساب سے رکھے گا جتنا تیز آپ کو پسند دکھانا اب اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ڈال دیا ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور ہم نے ایک کپ بھر کے پانی ڈال دیا ہے میجرنگ کپ سے اگر پانی پینے کے گلاس سے نہ پا جائے تو آپ آدھا گلاس پانی ڈال دیں اب گیس پہ ہم نے ایک پتیلا رکھ دیا ہے اس میں ہم نے آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے اس میں دو تیز پتہ ڈال دے گے مٹن اگر آپ کا زیادہ چکنا ہے تو تیل میں احتیاط بھرتیے گا اب دو تیز پتہ ڈال دی ہم نے ایک بڑی سی کالی لائچی ڈال دی ہے چار ہری لائچی ڈال دی ہے دو لانگ ڈال دیا ہے ہم نے ہاف ٹیز پون ہم نے شاہ زیرہ لے لیا ہے اور ون ٹیز پون ہم نے سابس زیرہ لے لیا ہے اب دو بڑی سائز کی پیاس کو ہم نے پتلا پتلا سلائس میں کٹ لیا ہے اسے ڈال دے گے پیاس کو ہمیں لال ہونے تک اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے بہت احتیاط سے پیاس کو لال کریے گیا پیاس بلکل جلنا نہیں چاہیے نہیں تو پلاو کا فلیور خراب ہو جائے گا اس بات کا خیال رکھئے گا اب پیاس کو ہم نے گلابی کلر کا کر لیا ہے تو اس میں ہم نے دو ٹیماتر کو چاپ کر کے ڈال دیا ہے ایک سے دو منٹ تک ہم پیاس میں ٹیماتر کو فرائی کر لے گے اب اس میں ہم بوائل کیا ہوا مٹن ڈال دے گے مٹن کو آپ اچھی طریقے سے گھلا لیجیے گا کچھا مٹن نہیں رہنا چاہیے اب سب کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لے گے اور اس کی بھونائی کرے گے ہم تیز آنچ پہ پاس سے چھ منٹ تک ہم نے مٹن کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون بھر کے بھونا ہوا زیرے کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور سو گرام دہی کو اچھی طریقے سے ہم نے پھیٹ لیا ہے گیس کی آنچ کو ہم نے دھیما کر لینا ہے دھیمی آنچ پہ آپ دہی کو ڈالیے گا اب سب کو مکس کر کے دھیمی آنچ پہ دہی کا پانی خوشک ہونے تک ہمیں اسے پکانا ہے اور بیچ بیچ میں ہم اسے چلاتے رہے گے تاکہ مسالہ نیچے سے جلنے نہ پائے اب دہی کا پانی اچھی طریقے سے خوشک ہو چکا ہے اور مسالہ بھی ہمارا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے تو گیس کی آنچ کو ہم نے دوبارہ سے تیج کر کے دو سے تین منٹ تک بھون لینا ہے اب اس میں ہم چار سے پانچ ہری بیچ میں چیرہ لگا کے ڈال دیا ہے مرچ آپ نے تیج کے حساب سے رکھئے اور تھوڑا سا کٹا ہوا پودینہ اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیا ہے دو گلاس چاول کو ہم نے اچھی طریقے سے دھو کے پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے بھگا کے رکھ دیا تھا اب اسے ڈال دے گے دو گلاس چاول میں ہم نے چار گلاس پانی ڈالا ہے جتنا چاول جس گلاس سے آپ ناپے اس کا ہی دو گنا پانی لیاب چاول کی کولٹی پہ بھی ڈپینڈ ہوتا ہے پرانے چاول میں پانی زیادہ لگتا ہے نئے چاول میں کم لگتا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا ہم نے اسی گلاس سے ناپا ہے میجرنگ کپ سے ناپے تو یہ تین کپ کے قریب چاول ہے اب اس میں ہم نے نمک ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے چاول کے ٹیس کے حساب سے پانی چک کے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے نمک ڈالیے گا اب ڈھککن ڈھاک کے ہم اسے پانی سوکنے تک پکائے گے تیز آنچ پہ اب چاول کا پانی خوشک ہو چکا ہے گیس کے آنچ کو ہم نے دھیما کر دیا ہے اب اس میں اوپر سے دو ٹی سپون بھر کے ہم نے دیسی گھی ڈال دیا ہے اور ڈھککن ڈھاک کے ہم چاول کو دس سے بارہ منٹ کے لئے دم پہ رکھ دے گے جب تک چاول ہمارے اچھی طریقے سے پک نہیں جاتے اب ہمارے بارہ منٹ ہو چکے دس سے بارہ منٹ ہم چاول کو چیک کر لے گے ماشاءاللہ چاول اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اب اسے ہم گرما گرم سرف کرے گے آپ اسے دہی کے رائتے کے ساتھ یا کچومر کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسی پی آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ریسی پی کو پلیس میرے لائک اور شیئر کیا کریں اور مجھے کمنٹ میں لکھا کریں کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی